بسٹر مرکو کام نیوی لوگ میں آپ کو سب گلو ہوں خوش آمدید آج میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ہے میرا بانجا توحید خان ہم جا رہے ہیں میرے پرکاس تو آج آپ کو یہ سفر دکھاؤں گا سارا ہمزہ بھائی ہمیں ریلوے سٹیشن پر چھوڑنے جا رہے ہیں بائٹ پہ جائیں گے پھر وہاں سے ٹرین پکٹیں گے میرے ساتھ ہمزہ بھائی ہے جو ہمیں مجھے اور تویز گو چھوڑنے جائے گا ریلوے سٹیشن پر اور وہاں سے ہم پکٹیں گے ٹرین اور آج جا رہے ہیں میرے پرکاس انشاءاللہ سارا جو سفر ہے آپ کو وہ میں سلوگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہنچ چکے ہیں ہم ریلوے سٹیشن پر 2 بجے ہیں 6 بج کے 17 منٹ سمرا سے ریلوے سٹیشن میں ہم جائیں گے میرے پرکاس میں ساتھ ہے تو اید کھان اور حمزہ کھان میں آئے ہیں یہاں پہ چھوڑنے جو کہ آپ بس بائیک لے کے جائے گا انشاءاللہ جو وہ سفر ہے وہ اچھا ہو آپ کو دکھائیں گے سارا سفر اس ویلوگ میں انجوائے کریں چینل کو شیئر ضرور کریں ملتے ہیں آپ کو بس ریلوے کا انتظار ہے ٹرین آجائے پھر دکھائیں گے ٹرزوان اور موی بلا آئے ہیں ندیم آرنوں کو چھوڑنے ٹرزوان ٹرین دیکھے گا أ dominate دکھائیں ٹرزوان 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 بائی بائی ہمزا بائی 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 بائیog مل چکی ہے اور ابھی جو گاڑی ہے وہ میرے کو خاص کے لیے ڈھوڑو نارو اسٹیشن سے نکل چکی ہے سفر جاری ہے ہمارا ریکھیں آپ انجوائے کریں سفر جاری ہے سفر جاری ہے سفر جاری ہے سفر جاری ہے چین رکھی یہ بھی اسٹیشن پر میں کرکی آلی فیڑ پر بیٹھ رہا ہے لیکن جو ابھی تنہی ہے بہت مٹی تھی بہت مٹی سارا مٹی میں ہو گیا ہمیں کرکی آلی فیڑ پر بیٹھ گیا ہمیں بس نکل رہی ہے اسٹیشن پر بھی کرکی آلی فیڑ پر بیٹھ چکا ہوں میں مٹی بہت ہی پیچھے ابھی تو کام ہو گیا ٹین کا سکت جو ہے بہت ہی پور سکھا ہوں اور آرامدہ ہوتا ہے ابھی نکل رہی ہے تو سکت جو ہے ہم نے دو ہے آپ کو چین شادی پلی ریلوے اسٹیشن بنے چین شادی پلی ریلوے اسٹیشن بنیم یک چین شادی پلی ریلوے اسٹیشن اور سبی جو منزلیں قریبی ہیں سبی جو بٹن تھے وہ نیچے پڑے تھے ہمیں نے نہیں دیکھا ایک فین چل رہا تھا اور ہماری سائی ڈالہ فین نہیں چل رہا اچانک میری نظر پڑی تو ایک بٹن جو بند پڑا تھا جیسے یہ اوپن کیا تو فین کرو گیا یہ یہاں پہ چھپی ہوئے جو ہے لاسٹ اسٹیشن ہے اس کے بعد لپروکار سٹیو میں انٹر ہو گئے اسٹیشن کا نام ہے جمڑا ہو موسیقی 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 زیر ہے موسیقی ٹائم ہوا ہے ساڑے نو ہوئے ساڑے نو بج رہے ہیں ابھی ہم کون چکے ہیں ایک کو خاو سٹیشن آپ کو دکھا دیں ساڑے نو چکے ہیں ہم کون چکے ہیں یہ دیکھ سیکھنا ہے ہم کون چکے ہیں ہم کون چکے ہیں ابھی ہم کون چکے ہیں یہ دیکھ سیکھنا ہے سٹیٹن بہن ہے ہمارے پہنچہ سٹیٹن ہمارے پہنچہ ہمارے پہنچہ ہمارے پہنچہ سٹیٹن 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 ٹھیک شفا کریں گے ہم جا رہے ہیں میں دوہزار سینٹین میں آیا تھا مجھے یاد ہے وہ بھی چین میں ابھی پانچ سال ہو گئے ہیں آج آیا ہوں ابھی بھی یاد ہے مجھے بتانا آپ کو یہ کہ ہم آئے کیوں ہیں میر پرخاز ابھی جو ایک پیشنٹ ہے ماریا ہسپیٹر میں وہیں جا رہے ہیں اس کی طبیعت پوچھنے کے لئے اور اس کے بعد کیا ہے ماحول وہ پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے چلتے ہیں ماریا ہسپیٹر میں وہیں پہ ملیں گے ابھی جا رہے ہیں ابھی سٹی میں ہیں میر پوچھنے میرے ساتھ ابو ہے جو آکے آکے جا رہے ہیں اور توہید بھی ساتھ ہے پیچھا ہم جس کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سوہی دکھا ابو جس کی آپریشن میں لیے اللہ پاک اسے سہت دے چلتے ہیں ہسپیٹر ماریا ہسپیٹر جا رہے ہیں یہ بھی سکتے ہیں ہسپیٹر گئے ہیں ہم اور وہاں پہ تحضیت کرنے کے بعد ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے ساڑھی آ رہا ہوں رہے ہیں اور ہم سائن سے بازار کی طرح ہم کچھ چیزیں لینے جو بارٹ کلوکس ہیں وہ ہم کی ڈکوریٹ کے لیے تو ہم نے چاپ کلوکس لیے ہیں اور ہم دولتا نہیں کلوکس ہیں ٹائم کیン ٹائم correction نے شکا ساتم سابتا ہے موسیقی 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 اچھا یہ بس پیک کی جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے مصبرا ہو جائے گا سر کو ایک آگا ٹپا تو دو ہم یہاں آئے بازار میں وہ میں نے آپ کو بتائے چار بال کلاک جی ہے ہم نے پیر کی ڈیکوریٹ اچھا ابھی جو ٹان ہوا ہے ایک بچ کر پہنٹالیس میند ہوئے ہیں اور ہم آئے ہیں لنچ کے لئے میرے ساتھ ابو ہیں دادا ہے اور دو اور دو انکلیں ہیں ہم چھے لوگ ہیں ابھی دو پہنٹیس ہوئے ہیں اور ہم نے کھانا کھا لیا ہے ابھی میں ہوں جاملے مسجد میں نماز کا ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن ہم نماز عطا کریں گے ریزو کر لیا ہے میں نے نماز عطا کریں گے پھر توڑا کھانوں میں تو نفٹا کے اور پھر ببارہ جانا ہے ہم سپیٹر اور اس کے بعد چلے جانا ہے ہم نے ریلوے سٹیشن پہ لیا ہے کیونکہ پانچ بجے ہماری چین نکلے گی ہماری اسٹیشن کے لیے چور کے لیے ہمیں بہت سی توبی آئے ہیں یہاں پہ پپیٹے کا گھو سپین ہے میرے کا پوریٹ میں ہے جو دوسرہ چکائب کتاں یہ دو شاپر ہو گئی ہیں اور یہ ایک شاپر ہے اور یہ جو وال کلاکس ہیں سوا چار ہو چکے سوا چار ہو رہے ہیں بس جو ہماری پین ہے وہ پانچ بجے نکلے گی اور جا رہے ہیں ابھی اسٹیشن پر یہ موچی شاپر ملی ہے اور ابو اور زکریہ کے پاس دو دو شاپر ہیں زکریہ کے پاس دو وال کلاکس ہیں بوکس ہیں اور ابو کے پاس دو شاپر ہیں دیکھ سکتے ہیں اب یہ وال کلاکس ہیں یہ ایمبر پرکاس سٹی ہے یہ میں نے دو بلیک اور بلیوں میں کٹیوے مارکر لیے ایکزمز کے لیے دو کٹیوے مارکر لیے اچھی رائٹنگ کے لیے ابھی اسٹیشن کے لیے نکلیں سامان جو اٹھا لیں پھر ملتے ہیں آپ سے اسٹیشن پر ساڑھے چار ہو چکے ہیں ابھی اور اسٹیشن پر ہم پہنچ چکے ہیں جو گاڑی آئے گی پانچ پجے نکل جائے گی یہاں سے ہمارے گاؤں تک دو گھنٹے لگتے ہیں ٹرین کا سفر اور سکون یہ بہت اچھی ساولت ہے ہمارے لیے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیشن ہمارے لگتے ہیں اب وہ ٹکٹ لینے گیا ہے جی ڈیسون خامان بھے ٹکٹ لینے گئے ہیں ہمارا اچھا یہاں سے گاؤں تک جو ہے وہ ایک سو کا ٹکٹ ہے ایک مندے کا وہ ٹکٹ گھر یہ ٹکٹ آ چکا ہے میرا سمرہ سر کا ہمارے گاؤں بس دو تین کلومیٹر پہ جو سمرہ سر ہے اور پھر وہاں سے بائک مانگوائیں گے پیدل بھی جائیں تو اتنا پہا جو یہ سفر نہیں ہے سب جو یہ ٹرین کا ویٹ ہے ویٹا کاری نہیں ہے ٹرین یہ دوسری گاڑی رکی ہوئی ہے یہ گاڑی کراچی جائے گی شاہ لاتیف ایکسپریس یہ گوکیت ہے وہ کراچی کی شاہ لاتیف ایکسپریس تو ہماری ایکسپریس ابھی دکھا ہی نہیں ہو بس کونڈا فانسا کریں پانچ بجے نکلتی ہے ہمیں یہاں سے ایکسپریس یہاں سے ہماری ایکسپریس کیاہ ایکسپریس کیاہ کیاہ یہ تیزہ ہی ہے ملکم بیکس جی دوستو پانچ بجے گاڑی آنی تھی لیکن ابھی ہوئے ہیں پانچ بجے چھتیس منٹ لیکن گاڑی نہیں آئی پیٹ کر رہا ہے ہم کب گاڑی آتی ہے وہ لگل رہا ہے وہ آج بہت لیٹ کی ہے گاڑی میں دیکھتے ہیں کب تک گاڑی آتی ہے ابھی تک تو کوئی کو جانا ہے گاڑی کو جانا ہے جی آیا جی آیا ابھی تک نہیں آئی گاڑی بس پیٹ کر رہا ہے کہ جلدی گاڑی آ جائیں بس پیٹ کر رہا ہے کہ جلدی جی آیا مانگ پیٹ کر رہا ہے مانگ پچھو مانگ پچھو مانگ پچھو ٹائم چھہ تینتیس ہوا ہے اور تنین جوائے ابھی نکلی ہے میر پرکاز سے اب تو دو گھنٹے لگ جائیں گے ساڑے ساڑے آت بجے نو مجھے کہہ بچے سکتے ہیں اچھا ہو سپر سکتے ہیں سلامتی سے گھر پونے تو بہت سارا چلیں 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 انشاءاللہ گھر سلامتی سے کھن کر آپ کو آبنیل دیں اسلام علیکم گوڑ مورننگ دوستو پونے نو بچ چکے ہیں آج سنڈے اور مورننگ ہو چکیے تقریباً دو گھنٹے پہلے میں اٹھا ہوں رات چارجنگ نہیں تھی فون میں تو فون بند ہو گیا تھا اور چارج پہ لگا دیا تھا پھر تکے ہوئے بھی بہت تھے اور پھر میں سو گیا تھا کھانا فریش ہو کر کھانا کھا کر پھر سو گیا تھا ابھی مورننگ میں اٹھا ہوں اور ٹیمرہ کھولی ہے راشتہ کھانے کے بعد تو امید کرتا ہوں جو لوگ تھا ایک پکاس کا وہ آپ کو بد پسند آیا ہوگا آپ نے انجوئے کیا ہوگا اب مجھ پہ یہ آسان کر دیں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینز میں تاکہ سبسکرائبر ملیں اور ویڈیوز پہ ویڈیوز پہ ویڈیوز آسکے تو امید آپ دور سپورٹ کریں گے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلدی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ